ناظرین چاہت فتح علی خان کسی تعرف کے متاج نہیں ہے بے شک ان کی شورت جو ہے وہ ان کی بونگیوں اور ان کی عجیب و غریب حرکتوں کی وجہ سے ہے کبھی کسی گانے کا بڑا گرک کرتے ہیں کبھی کسی گانے کا بڑا گرک کرتے ہیں مختلف سانگز ان کے مارکیٹ کے اندر موجود ہیں اور آئے روز وہ نئے سے نئے گانے کا سیکل تیار کرنے پر مصروف رہتے ہیں اور عجیب و غریب حرکتیں ان کی اصل میں پیچان اور شناکت بن چکی ہیں کبھی لوٹا لوٹا گانا گا کر لوگوں کی توجہوں کا مرکز بنے لوگوں نے بھی خود تنقید کی ان کے اوپر دل کھول کر اس کو بیان کیا کہ یہ شخص کیا کر رہا ہے اس کو بازمتوں سے انہیں موسیقی کا قاتل تک قرار دے دیا کہ ہم گناہ گا رہے ہیں موسیقی سے معافی مانگنا شروع کر دی کہ ایسے لوگ بھی جہاں وہ گلوکار بن گئے ہیں کبھی کسی بدعودی کی شکل کے اندر تو پھر اس کے بھی لوگ نکلیں اتا رہے ہیں اسی طرح اور بہت سارے ہر محفل کے اندر ان کو ڈسکس کیا جاتا ہے دوست بیٹھے ہوں یا کوئی اور محفل ہو اگر موسیقی کا ذکر ہو جائے تو پھر چادفت علی خان صاحب کا ذکر کیا جاتا ہے ان کو مختلف انداز سے جانب زیر بحث لایا جاتا ہے تو تنقید بھی کی جاتی ہے ہنسی مزا بھی ہوتا ہے اور لوگ انٹرٹین میں ہوتے ہیں کہ یہ شخص کیا کرتا ہے کس طرح سے کر رہا ہے کرنا کیا چاہتا ہے لیکن وہ سوشل میڈیا پر چھایا شورت حاصل کر لی سب کچھ حاصل کر لیا پیسہ بھی کما لیا کما رہے بھی ہیں اب بھی بھی رکے نہیں ہیں روز کوئی نہ کوئی نہیں حرکت کرتے ہیں لیکن بعض اوقات انسان کچھ ایسی حرکت کر جاتا ہے جس میں آکے وہ پھنس جاتا ہے انہوں نے بہت سارے گانے گائے بہت سارے لوگوں کے گائے و گیتوں کا مزاک اڑایا تمسخر اڑایا اور مشہور بھی ہوئے پیسہ بھی کمایا سب کچھ کیا لیکن اب وہ جس مسئیبت میں پھنسے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں وہ بڑی اہم ہے کہ ان کا نام ہے چاہت فتح علی خان اب اللہ جانے ان کا یہ ریل نام بھی ہے کہ نہیں ہے ہو سکتا ہے ان کا چاہت ہی نام صرف ہو آگے انہوں نے فتح علی خان کی فیملی جو کہ ایک میوزک کی دنیا کی بہت بڑا نام ہے پہلے ہم جانتے ہیں اس ساتھ دوسرت فتح علی خان کو دنیا بھر میں مقبول تھے اور ان کی شورت کسی سے کوئی ڈھکی چھپی نہیں تھی موسیقی کے کتنے بڑے وہ فنکار تھے سب لوگ جانتے ہیں پھر اسی طرح رات فتح علی خان وہ بھی اپنا ایک مقام رکھتے ہیں تو انہوں نے اس فیملی کا نام استعمال کیا اپنے چاہت کے ساتھ انہوں نے کیا کیا کہ چاہت فتح علی خان بنا لیا لیکن یہ بھونگی ان کو سر پڑی دکھائی دیتی ہے ایسا دکھائی دیتا ہے کہ یہ ان کے لئے بڑی مشکل بننے جا رہی ہے اگلے چند دنوں کے اندر وہ کیسے بننے جا رہی ہے کہ بڑی حصیبتیں پھنس گیا کہ فیصلہ باد کے مقامی بھولوکار نے ان کے خلاف پھر جاننے کا دعویٰ دائر کر دیا اٹھارہ کروڑ روپے کا انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے فتح علی خان کے خاندان کا نام استعمال کیا اور اس نام کو انہوں نے بدنام کیا بجائے اس کی کہ اس کی مزید شورت کی وجہ بنتے یا اس کو اچھے طریقے سے پیش کرتے لیکن انہوں نے کیا کیا کہ یہ اپنی شورت کے لئے اپنی بھونگیوں کے لئے اپنی ان مدھوشیوں کے لئے یا اپنی یہ جو ساری ارکات و سکنات کرتے ہیں ان کے لئے انہوں نے اس کا استعمال کیا اور کوشش کی کہ کسی طرح سے کامیابی ملے اور وہ مل گئی ان کو وہ انٹرٹینمنٹ کا ایک ذریعہ ہی بن گیا اور سوشل میڈیا کی اوپر ہاں وہ کیسا بھی ہے گیٹ اپ کیسا بھی ہے اٹنا بیرز ہے کیسا بھی ہے کسی کو پسند ہے یا نہیں پسند ہے وہ ساری چیزیں الگ کس گانے کا کتنا ستیناس کیا وہ بھی سب کچھ لیکن وہ بندہ اپنے مقصد کے اندر کامیاب اور اس کا مقصد کیا تھا سوشل میڈیا بھی وائرل ہونا اور پیسہ کمانا وہ وہ کم آ گیا اور وہ بڑے طریقے سے کم آ گیا تو اب ان کے اوپر بڑی مسئیبت آن پڑی ہے اور مسئیبت کیا آن پڑی ہے کہ اٹھارہ کرو روپے کر جانے کا کیس جوہاں وہ دائر کر دیا گیا یقیناً ان کو نوٹس ملے گا جواب دینا پڑے گا کہ آپ فتح علی خان ہیں ہی نہیں تو اب کس طرح سے بن گیا تو آنے والے دنوں میں چاہت فتح علی خان جو شورت کی یا نوٹوریس ہونے کے ناتے سے بڑے مشہور ہوئے ان کے لئے مشکلات میں مزید اضافہ ہونے جا رہا ہے اور انہیں اس ارجانے کے نوٹس کا جواب دینا پڑے گا